گلشنِ قدس کی بہاروں میں باغِ جنت کا پھول لائیا ہوں عاشقوں بھرلوں دامنے دل کو میں حدیثِ رسول لائیا ہوں دروش شریف کا نظرانہ پیش کریں اللہ ہم سلی اللہ سیدینہ و مولانا محمد مادن الجودی والکرم منبعی العلم والحلم والیکم صلاة و سلامن علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلامن علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلی کا وعلى صحابی کا سیدینہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں ہمارے درمیات پیرِ طریقت قدق رہبرِ شریف حضرت صوفی فضلِ ملت صاحب جبلہ جو کہ روشن زمین شخصیت ہے اور بارگاہِ غریب نواز کے فیض یافتہ ہے بلکہ میں یہ کہوں کہ ابحر میں آج غریب نواز کے فیض کی شکل میں حضرت فضلِ ملت تشریف فرما لہٰذا آپ حضرت کی زیارت کیجئے اور زیارت سے اپنی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کی آنکھیں بھی روشن ہوں گی دل بھی روشن ہوگا آئیے محبب سے ہاتھوں کو اٹھا کر ایک بار بولیں یا رسول اللہ اور محبب سے ایک بار اور بلند آواز یا رسول اللہ یہ جلسہ آپ کا ہے کامیاب کرنا آپ کا کام ہے جو لوگ گھوم رہے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ صاحب نے تشریف لے آئیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ بولیے اور ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے آپ سارے سامعین نے محببت رسول کا ثبوت پیش کیا ہاتھوں کو اٹھا کر آپ نے یا رسول اللہ کہا آپ بھی یہ جانتے ہیں یہ ہاتھ میں نے کسی نیتا کے نام پہ نہیں اٹھوایا یہ ہاتھ میں نے کسی ابھی نیتا کے نام پہ نہیں اٹھوایا یہ ہاتھ میں نے کسی چیئرمین کے نام پہ نہیں اٹھوایا یہ ہاتھ میں نے کسی ایم ایل اے یا ایم پی یا سی ایم یا پی ایم کے نام پہ نہیں اٹھوایا ہے یہ ہاتھ میں نے مدینہ کے تاجدار کے نام پہ اٹھوایا ہے حالانکہ لوگ نیتاؤں کے سپورٹ میں بھی ہاتھوں کو اٹھاتے اگر الیکشن کا زمانہ ہے آگیا کوئی سپا کا نیتا بسپا کا نیتا راجت کا نیتا جدیو کا نیتا لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا نیتا جی زندہ باب ہمارا نیتا کیسا ہو فلاں صاحب جیسا ہو آگیا کوئی کانگریس کا نیتا آگیا کوئی بی جے پی کا نیتا لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا نیتا جی زندہ باب نیتا جی زندہ باد چھپرا بیہار کے مسلمانوں توجہ چاہوں گا جو ہاتھ نیتاؤں کے سپورٹ میں اٹھیں گے ان ہاتھوں کی حفاظت ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں لیکن جو ہاتھ مصطفیٰ کی محبت میں اٹھیں گے اس کی دنیا میں بھی حفاظت ہوگی میدان محشر میں بھی حفاظت ہوگی آجائیے حضرت قاری اجاز برکاتی صاحب قبلہ اور بھی معزز علماء یہ ہیں حضرت اللہ مولانا ممتاز صاحب قبلہ ادھر حضرت اللہ مولانا نعین الدین صاحب قبلہ اسم موقع ادھر حضرت اللہ مولانا غلام معین الدین صاحب قبلہ اور آپ کے بغل میں حضرت مولانا صاحبی رزوی یہ وہ علماء ہیں کہ حافظ و قاری عالم و فاضل قسمت سے ہی بنتے ہیں ان کے جیسا خود کو بنانا سب کے بس کی بات نہیں اور سنو یہ وہ علماء ہیں جو اس پرفتن دور میں بھی یہی کہتے ہیں یہی ہے عرض تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اوچا پرچمیں اسلام ہو جائے ہلو اس پرفتن دور میں بھی یہ کہتے ہیں کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کیا پجھے جسے روشن خدا کرے یہ وہ علماء ہیں سنیے آپ کی آبادی ہے اب سنیے حدیث شریف ماں بہنوں سے گزارش ہے تم بھی سنو ایمان تازہ ہوگا قَالَ عَلَهِ سَلَابِ اِنَّ الْعَالِمَ وَالْمُطَالِبِ اِذَا مَرَّا لَقَرْيَةِ فَإِنَّ اللَّهَ يَرْفَهُ لَذَابِ اَمَّا اَقْبِرَتِي تِلْكَ الْقَرْيَةِ اَرْبَعِينَ يَوْمًا اَوْ كَمَا قَالَ سَيَّدُ الْمُرْسَلِينَ جانِ عالمین مُرَادُ المُشْتَقِين انیشُ الغَرِبِين سِرَاجُ الثَالِقِین شمسُ الْعَرِفِين شَفِئُ الْمُزْرِبِين رحمتُ اللِّلْعَالَمِين خاتمُ النَّبِيين امامُ الْبَلِين وَالْآخِرِين تَاهَ وَيَاسِين سُبْحَانَ اللَّهَ بُولَ مُمِنِين شمسُ توحا بدرو تو جا نور الحدا خیر الرسل خیر البشر خیر الورا ارشاد فرماتے ہیں کہ علم سیکھنے والے مطالمین یا علم سیکھانے والے معلمین اگر کسی بستی سے گزر جائیں اگر کسی آبادی سے گزر جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کی پرکت سے اس آبادی کی قبرستان سے چالیس دنوں کے لیے عذاب دور فرما دیتا ہے اپر والوں علماء کی وہ ذات ہے کہ یہ زمین پر رہے تو بھی ان کی وجہ سے اہل زمین کا فائدہ اور زمین میں رہے تو بھی فائدہ ان کی وجہ سے زمین پر رہنے والوں کا بھی فائدہ اور زمین میں رہنے والوں کا بھی فائدہ اے نوجوان یہ کون ہے محبت سے بیٹھئے اور بولئے سبحان اللہ محبت سے کلمہ طیبہ کا ذکر لا الہ ایک بار اور کلمہ طیبہ کا ذکر لا الہ ایک بار اور بلند نباس ہے کلمہ طیبہ کا ذکر لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں اپنے نبی کی محبت میں حاضر ہیں سنیے حدیث شریف کائنات کی ہر شہ میرے نبی سے محبت کرتی ہے مشکہ شریف بابن فی الموجہ زاد صفہ نمبر پانسو تیتیس ستر چھے ساتھ آٹھ نو دس گیارہ پارہ تیرہ عن جابر قال سرنا ما رسول اللہ حتی نزل نبا دیا نفی فظہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقزی حاجتہو فلم یرشین یستترو بھی ویزا شجر تینی بشاہ دلوادی فانطلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الہی داہما فاخذ بغسی مکشانیا سم قال ان قادی علیہ بیدن اللہ فانقادت ماہو کذالک حتی ازا کانا بالمنصفی مم بینہما قال التیمہ بیدن اللہ فالتامتا فجلس دو حدیث نفسی فہانت من لفتا فائزانہ برسول اللہ مقملا ویزا شجر تینی قدیب ترکتا وقامت گل واحدت منہما علیہ ساکھ او کما قال رحمت لیلعالمین ایسی خوبصورت محفل دیکھ کر مجھے ایک شیر یاد آیا آپ سے گزارش ہے کہ بیٹھو اصل پیغام اب میں دینے والا ہوں اصل تقریر تو اب شروع ہوگی تو میں گزارش کرتا ہوں کہ محبت سے بیٹھو توجہ چاہوں گا ایسی خوبصورت محفل عزیزم صحیف رضا توجہ چاہوں گا کہ بز میں سرکار کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے عشق والوں کی وہیں بھیڑی لگی دیکھی ہے عشق والوں کی وہیں بھی یہ سب اہل محبت ہیں امامہ شریف نے یہ کمیٹی کے افراد ہیں سنتِ رسول امامہ شریف سر پہ سجا کر یا سنتِ رسول سر پہ ٹوپی سجا کر سبحان اللہ ان کے چہرے اور بھی خوبصورت ہو گئے ہیں یہ سنتِ رسول کی برکت ہے یہ سنتِ رسول کی تاثیر ہے میں کمیٹی والوں کی طرف سے ایک شیئر پیش کرتا ہوں پوری راتھ جلسہ ہوتا رہا میں تمنا پیش کرتا ہوں سرے میں فل کرمی تینا میرے سلکار ہو جائے سرے میں فل کرمی تینا میرے سلکار ہو جائے نگاہیں منتظر ہیں آپ کا دیدار ہو جائے حضور شیخِ طریقت کے توصل سے یہ اشتغاصہ کر رہا نگاہیں منتظر ہیں آپ کا دیدار ہو جائے اور یہ شیئر پہ تو آپ خود کو روک نہیں پائیں گے نشاء اللہ شیئر ایسا ہے کہ آپ کوشش کر کے بھی خود کو روک نہیں پائیں گے کہ خلا میں مصطفیٰ پن کر میں بھی کی جا ہوں مدینے میں محمد نام پر سودا سرے پازار ہو جائے نام پر سودا تو اہلِ محبت پیٹے ہیں ہر شیئر نبی سے محبت کر دی ہے محبت کرے کیوں نہ جب میں پہنچا دو ہزار سترہ میں مدینہ شریف تو جدہ ائرپورٹ پر ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ مدینہ شریف کے تین دنوں تک رہنا ہے اور مکہ شریف کے تین دنوں تک رہنا ہے ہم رمضان شریف میں عمرہ شریف کے لیے حجی اصغر کے لیے حاضر تھے ہم نے کہا دس دن مکہ شریف میں رہنا ہے اور دس دن مدینہ شریف میں دس دن بولو مدینہ شریف میں ارے محبت سے نام لینا بھی یہ بات آتا ہے کیونکہ شہر محبت ہے شہر مصطفی ہم نے کہا دس دن مکہ شریف میں اور دس دن مدینہ شریف میں ظالم نے کہا مدینہ میں کیا ہے جو کچھ ہے مکہ شریف میں ہے زیادہ سے زیادہ مکہ شریف میں رہنا چاہیے کہنے لگا کعبہ مکہ شریف میں ہے تواف مکہ شریف میں ہوتا ہے حجر اصوت مکہ شریف میں ہے حتیم کعبہ مکہ شریف میں ہے رکن یمانی رکن شامی رکن عراقی مکہ شریف میں ہے استلاف مکہ شریف میں سعی مکہ شریف میں صفا مربا مکہ شریف میں میدان منا مکہ شریف میں میدان ارفات مکہ شریف میں مزدلفا مکہ شریف میں جمرت الوقبہ مکہ شریم میں میں نے کہا یہ بات صحیح ہے کہ کعبہ مکہ شریم میں ہے لیکن کان کھول کر سن لو یہ کعبہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہے صفا مروہ مصطفیٰ کے صدقے میں میدان منع مصطفیٰ کے صدقے میں حجر اصفات مصطفیٰ کے صدقے میں ارکان حج مصطفیٰ کے صدقے میں بلکہ حج اصغر اکبر مصطفیٰ کے صدقے میں جمرت الوقبہ مصطفیٰ کے صدقے میں شمس و قمر مصطفیٰ کے صدقے میں برگو سمر مصطفیٰ کے صدقے میں خوشکوطا مصطفیٰ کے صدقے میں جن و بشر مصطفیٰ کے صدقے میں لالوں کو ہر مصطفیٰ کے صدقے میں حیبانہ نباتات جماعتات کائنات مصطفیٰ کے صدقے میں آفتاب کی تابانی چانت کی درخشانی سمندر کی سیلانی موجو کی تغیانی مصطفیٰ کے صدقے میں پھولوں کی مہک کلیوں کی چٹک سروں کی دمک ستاروں کی چمک مصطفیٰ کے صدقے میں کان کھول کر سن لو مکہ میں کعبہ ہے اور مدینے میں کعبے کا کعبہ ہے ہاں جیو آؤ شہنشاہ کروزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو زندہ بات 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 تو ہم تو کہتے کہ بلبل کو پول شمہ کو پروانا چاہیے بلبل کو پول شمہ کو پروانا چاہیے ہمیں کو رسول پاک کا دیوانا چاہیے زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات چاہیے ہم کو رسول پاک کا دیبانا چاہیے ایک شیر آ رہا ہے قابل غور ہے آپ خود کو روک نہیں پائیں گے کہ توہین جو بھی کرتا ہے میرے رسول کی توہین جو بھی کرتا ہے میرے رسول کی اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے سبحان اللہ چل مدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ سبحان اللہ زندہ بار تاجو شریعہ بولو زندہ بار تاجو شریعہ حضور تاجو شریعہ اب حضرت نے شیخِ طریقت میں حضور فضلِ ملت میں تاجو شریعہ کا نعرہ لگایا تو میں چاہتا ہوں کہ ماہیرِ تدقیقاتِ فقیہ عالمِ تدقیقاتِ حدیثیہ نائبِ خیرُ البریہ حضور تاجو شریعہ تاجو شریعہ کی محبت دیکھیں فرماتے مرشیدِ قریب تاجو شریعہ کہ مصطفیٰ ذاتِ یقیتہ آپ ہیں مصطفیٰ ذاتِ یقیتہ آپ ہیں یقنے جسی کو یق بنایا آپ ہیں اور یہ شیعہ پہ کمزور دلوالے کمزور دلوالے خود کو سنبھال لے شیعہ سن کر کچھ بھی ہو سکتا ہے مصطفیٰ ذاتِ یقیتہ آپ ہیں یقنے جس کو یق بنایا آپ ہیں آپ کی تلاتی کو دیکھا جانتی بستان اپنے کو سنبھال لینا کہ آپ کی تلاتی کو دیکھا جانتی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں زندہ بات زندہ بات زندہ بات یہ تاجو شریعہ کا نعرہ لگا رہے تاجو شریعہ کے نام کا نعرہ مصطفیٰ جانِ رحمت نے مدینہ شریعہ میں بھی لگوایا مدینہ شریعہ میں بھی لگوایا اور مکہ شریعہ میں بھی لگوایا جب تاجو شریعہ مہمانِ کعبہ کی حیثیہ سے دنیا بر کے تمام علماء کی موجودگی میں اپنے خصوصی انداز میں امام شریعہ باتکار کعبے کے اندر داخل ہو رہے تھے توجہ چاہوں گا کعبے کے اندر داخل ہو رہے تھے تو وہاں کے بڑے بڑے شیوخ کہہ رہے تھے کعبے کے اندر کعبے کے اندر آپ ہم سب کے لیے دعا کیجئے اندہ شیخ خون کبیر سب سے بڑے شیخ آپ ہیں سب سے بڑے چاہوں گا سب سے بڑے چاہوں گا سب سے بڑے چاہوں گا اللہ اکبر یا رسول اللہ تو خانے کعبہ کے اندر علمانے فضلانے فقہانے ادبانے پولغانے صوفیانے سب نے تاجو شریعہ سے کہا انتہ شیخ انکبیر انتہ شیخ انکبیر آپ سب سے بڑے شیخ ہیں آپ سب سے بڑے شیخ ہیں لحاظہ ہمارے لیے آپ دعا فرمائے آپ دعا فرمائے نوٹ کرو اب ہر والوں کہ جس تاجو شریعہ کی برطری کا بلندی کا مقبولیت کا عظمت کا اعلان خانے کعبہ کے اندر ہو رہا ہے وہ ذات کل بھی بلند تھی آج بھی بلند چونکہ انہیں بلند پربردگارِ عالم نے فرما دیا انہیں بلند عظمتیں رسالت کے حوالے سے ناظرینِ سلطان نے بنا دیا اب اسی کلام کا ایک شیرہ اور دیکھیں کہ مصطفیہِ ذاتِ یکتہ آپ ہیں یک نے جیس کو یک بنایا آپ ہیں حضرت گونڈا اسٹیشن ہے اور آپ خود واقف ہیں گونڈا اتر پردیش میں مجھے حضرت سید زفیر صاحب قبلہ نے بتایا کہ جب تاجو شریعہ کو گونڈا والوں نے دعوت بھی سید زفیر صاحب رابی ہیں میں پیش کر رہا ہوں ان سے میں روایت کر رہا ہوں حضرت سید زفیر صاحب نے بتایا کہ جب گونڈا والوں نے تاجو شریعہ کو دعوت بھی تو گونڈا والوں نے ارادہ کیا تھا کہ ہیلیکاپٹر بھوک کر کے پریلی شریف سے ہیلیکاپٹر پہ بٹھال کر حضرت کو گونڈا لانا ہے صرف تاجو شریعہ کے لئے ہیلیکاپٹر بھوک کرنے کا ارادہ سب کا تھا لیکن حضرت کا تواس ہو حضرت ان کے ساری آپ نے ٹرین کا سفر پسند فرمایا اب ٹرین سے چلے پریلی شریف سے گونڈا کے لئے چلے تو پورا شہر گونڈا اسٹیشن پہ آ گیا پورا شہر کونڈا اسٹیشن پہ ہر طرف توپی ہی توپی ٹرافک جام ٹرافک جام جام چونکہ وہاں ملحبت کا جام ہر طرف جام ہی جام اب سب منتظر دے تاجو شریعہ کے کیا اچانک اعلان ہوا کہ وہ ٹرین جو لکھنا اسے ہو کر گونڈا آنے والی ہے پلیر فارم نمبر تین پر آئے گی کیا اعلان ہو گیا پلیر فارم نمبر تین پر آئے گی وہ ٹرین اب گونڈا والے پریشان ہمارے حضرت تین نمبر پلیر فارم پر اتریں گے پھر سیڈی سے پل پی آئیں گے اور پل سے چلتے پھر ایک نمبر کے قریب آئیں گے پھر زینے سے نیچے اتریں گے ہمارے حضرت کو تکلیف ہوگی ہمارے حضرت کو زحمت ہوگی ہمارے حضرت کو کشت ہوگا ہم نہیں چاہتے کہ حضرت کو تکلیف ہو تو سارے گونڈا والوں نے اسٹیشن ماسٹر سے ڈیمانڈ کیا کہ تین نمبر پہ آنے والی ٹرین کو ایک نمبر پہ کیا جائے ایک نمبر پہ کیا جائے چونکہ رسوی طولہ تاجو شریعہ کی آمد ہو رہی ہے اللہ حضرت بر شہرِ گونڈا کا ڈیمانڈ ہے کہ ایک نمبر پہ ٹرین کیا جائے تین نمبر سے تاجو شریعہ پھول پہ چڑھیں گے انہیں تکلیف ہوگی چلنا پڑے گا انہیں تکلیف ہوگی ایک نمبر پہ ادھریں گے انہیں تکلیف ہوگی ہم ان کی راہوں میں پل کے پیچھائے بیٹھے ہیں میرے مرشید کو تکلیف ہو یہ ہمیں گوارہ نہیں سب نے ڈیمانڈ کیا باب اوپر تک پہنچی اور کہا گیا کہ جب پورا شہرِ گونڈا ٹرین کو تین کے بجائے ایک پہ لانا چاہتا ہے تو سب کی مانگ مان لو اور تین نمبر پہ آنے والی ٹرین کو ایک پہ کرو تین نمبر والی ٹرین کو ایک نمبر پہ کرو تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوا وایا بے برے لی شریعہ وایا لگ رہا ہوں چل کر آنے والی ٹرین نمبر اتنا اتنا وہ اب تین نمبر پہ نہیں ایک نمبر پہ آ رہی ہے اب پورا اسٹیشن منتظر کہ دیکھیں وہ ساتھ کا انسی ہے جس ساتھ کے لیے پلی فارم نمبر چیرچ کر دیا گیا جب تاجو شریعہ خصوصی آمامہ کی کیفیت کے ساتھ پلی فارم پہ اترے تھے سب نے تاجو شریعہ کا خوبصورت چہرہ دیکھا عظمت دیکھی جمال دیکھا شورت دیکھی اور پورے اسٹیشن پہ یہی نعرہ گوج رہا تھا بستی بستی قریا قریا تاجو شریعہ تاجو شریعہ بستی بستی قریا قریا تاجو شریعہ تاجو شریعہ آپ کی اس محبت کو دیکھنے کے بعد سب نے یہ محسوس کیا کہ جب جرائینی کے خلام مصطفیہ تاجو شریعہ سے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں تو مدینہ کے مصطفیہ سے دیکھنے کے ڈیک stopping کریں گے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت فیضان حضورت دیکھنش شریعہ فیضان حضورت دیکھنش شریعہ نعرہ سبحان اللہ کوئی سیاسی بات نہیں کرنی ہمیں تو برین شریف کا وہی پیغام دینا ہے کہ جان حشق مصطفی روز فضو کرے خدا جس کو ہوترد کا مرضہ نازے دبا اٹھائے کیوں ہمیں آپ سے ایک وعدہ لینا ہے کہ مصطفی کی عظمت کے لیے مصطفی کے ناموس کی حفاظت کی خاطی ضرورت پڑے گی تو ہم مال بھی دیں گے دولت بھی دیں گے ضرورت بھی دیں گے زمین و جائدات بھی دیں گے اور ضرورت پڑی تو اپنی جان کا نظران آپ ہی دیں گے ہاتھوں کو اٹھا کر بولو انشاءاللہ جان حشق مصطفی روز فضو کرے خدا جس کو ہوترد کا مرضہ نازے دبا اٹھائے کیوں تو تاجو شریعہ فرماتے مصطفی ذات یکتہ آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں اور یہ شیر دیکھیں کہ آپ کی خاطر بنائے تو جہاں آپ کی خاطر بنائے تو جہاں آپ کی خاطر بنائے تو جہاں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں بردرت آمدی گدہ بہرے سوال بردرت آمدی گدہ بہرے سوال ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ فیضان تاجو شریعہ عطا فرمائیں بولیے آمین تو یہ محبت کا اینام ہے مصطفیٰ سے کائناتی ہر شیر محبت کرتی ہے توجہ چاہوں گا حضرت زید بن عرقہ میں فرماتے ہیں مصطفیٰ مدینہ شریف میں تھے دیکھو نوجوانوں دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے مجھ کو غبار راہ مدینہ پسند ہے لالوں میں ہے پسند مجھے آمینہ کا لال شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے فراز یارش کی عظمت سلام کرتی ہے نبی کے شہر کو جنت سلام کرتی ہے تمہارے در سے ہے جس نے رکھا امیدِ کرم خود ان کو آکے ضرورت سلام کرتی ہے ایک شیر تو ایسا ہے سنکر آپ کو روک نہیں پائیں گے کہ خاکِ طیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے عشق گر جرم ہے فاسی کی سزا دو مجھ کو در محبوب پر لیکن یہ سزا دی جائے در محبوب پر لیکن یہ سزا دی جائے تو ارز کر راتا میں حضرت زیدن نے ارکا فرماتے آقا آقا مدینہ شریف سے باہر نکلے ماں بہنوں نوٹ کرنا ایک شکاری نے ہرنی کو کھونٹے سے بات کر رکھاتا کیچی سے کھونٹے سے ہم مصطفیٰ گزر رہے ہیں ہرنی بولی مو کھولی ادھر دیکھو میری طرف ہرنی بولی اغیسنی یا رسول اللہ اوہ چھپرا بیار والو مصطفیٰ کو ہر شہ جانتی پہچانتی مانتی ہے ہرنی بولی مو کھولی اغیسنی یا رسول اللہ اغیسنی یا رسول اللہ اغیسنی یا رسول اللہ اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں اور ایک شعر کے ذریعے کرتا ہوں ہرنی بولی نظر آتا نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ نظر آتا نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ مدد کو آئی میری خودارا یا رسول اللہ بلکل رونے کی کوشش کرو رونے کی رونے کی کوشش کرو حالات ایسے ہیں کہ استغاثہ ہی کر سکتے ہیں اور ہم یہی کہہ سکتے ہیں تجھ سے فریاد ہے اے گمبدِ خضرہ والے کعبے والے کو ستاتے ہیں کلیسہ والے کعبے والے کو ستاتے ہیں کلیسہ والے نظر آتا نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ مدد فرمائیے میری خودارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ انذر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بہرہم من مغرقون خودیتی سہی لنا اشکالنا مشکلِ حل کرشے مشکل کشا کے باستے کربلہِ رد شہیدِ کربلہ کے باستے بولو آمین یا رب العالمین رب بولنے یا لگا ہے حرف ندہ یا حرف ندہ منادہ مضاف کو نصف فتح دیتا ہے یہ رب جو ہے منادہ بے مضاف بھی ہے یا رب العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہرنی بولی ادھر دیکھو ہرنی بولی یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مجھے تھوڑی دیر کی مولت دیجئے میں بچے کو دودھ پھلا کر آ جاؤں گی پتہ یہ چلا کہ ہرنی بھی اپنی اولاد سے بہت محبت کرتی ہے اور ادھر دیکھو تو جانور بھی اگر ماں ہے تو اس کی محبت لا جواب ہوتی ہے بھئی جانور بھی اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے یہ آپ کا تجربہ ہوگا ہے نا بھائی ارے جب جانور اولاد سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہماری ماں کی محبت کا عالم کیا ہوگا یہ ماں اولاد سے اتنی محبت کرتی ہیں اسلاح معاشرہ بھی شامل ہے جلسے میں اسلاح معاشرہ کانفرنس تو آؤ دھوڑی دیری اسلاح کرو ماں کے لالوں اپنی اسلاح کرو ہماری ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہیں ادھر دیکھو میری طرف یہ چین اپنا پڑوسی ملک ایک بار وہاں زلزلہ آیا زلزلہ کیا آیا؟ صدیوں پہلے زلزلہ لاکھوں لوگ مر گئے شہر زمیں بوس ہو گئے ملبا ہی ملبا ملبا ہی ملبا ملبا ہی ملبا لاش ہی لاش لاش ہی لاش لاش ہی لاش جب راہت کرمیوں نے ملبا ہٹانا شروع کیا ملبا ہی لاش جب ملبا ہی لاش جب ملبا ہی لاش تو کئی ٹن ملبوں کے اندر ایک خاتون بے ہوش ملی اور اس کا بچہ بھی بے ہوش ملی ایک چھت ایسے گری یہ دو دیواروں کے بیچ میں معلق ہو گئی اور کونے میں وہ خاتون بے ہوش ملی اس کا بچہ بھی بے ہوش ملی جب علاج شروع ہوا تو ماں کو بھی ہوش آ گیا بچے کو بھی ہوش آ گیا لیکن ڈاکٹروں نے دیکھا کہ اس عورت کی انگلی گٹی ہوئی ہے یہ بھی زخمی یہ بھی زخمی ڈاکٹروں نے کہا خاتون یہ انگلیاں زخمی کیسے ہو گئیں تو خاتون کہتی ہے میرا بیٹا دودھ کے لئے روتا تھا میں دودھ پلاتے تھی تھی ایک دن گزرا دو دن گزرے تین دن گزرے اب میرے سینے میں دودھ بھی نہ رہا اور میرا بیٹا دودھ کے لئے روتا تھا میں پریشان ہو گئی کہ اپنے بیٹے کے لئے دودھ کا انتظام کہاں سے کروں گی جب میرا بیٹا رونے لگا تو میں تاتوں سے انگلی کاتنے لگی تاتوں سے انگلی کاتنے لگی اور جب خون جاری ہو گیا تو بیٹے کے موہ میں انگلی ڈال دی وہ خون چوزتا رہا خون چوزتا رہا اس کے پیٹ میں خون پہنچا اسے تسلی مل گئی دوسری بار رویا دوسری انگلی کاتی خون جاری ہو گیا تو بچے کے موہ میں انگلی ڈال دی وہ خون چوزتا رہا اس کے پیٹ میں خون پہنچا اسے پھر تسلی مل گئی اس طرح سے میں بھی بے ہوش ہو گئی میرا بیٹا بھی بے ہوش ہو گیا میں نے اپنے بیٹے کو اپنا خون پلایا ہے خود تہتروں نے کہا ماں کی شفقت کو سلام ماں کی محبت کو سلام ماں کی ممتہ کو سلام ماں اگر یہ جان لے کہ بیٹے کو خون پلا کر زندہ رکھا جا سکتا ہے تو یہ ماں اپنے بیٹے کو اپنا خون بھی پلا دیتی ہیں اور نو مہینے تک تک پیٹ میں رکھ کر خون جگر ہی پلاتی ہیں لہٰذا ہو ماں کے لالوں یاد رکھنا ماں کی سی محبتہ تمہیں کہیں آؤ نہیں ملے گی ماں کی بارگاہ میں ہی ملے گی کہیں اور نہیں ماں کی بارگاہ میں ہی ملے گی لہٰذا ایک میرا شیر اللہ منہ مبین صاحب ایک میرا اپنا شیر ہے اور بہت آسان شیر ہے وہ میں پیش کرتا ہوں نوجوانے سے گزارش کرتا ہوں نوجوانوں اس شیر کو لکھ لینا تختیہ دل پر کہ ماں کی خدمت کرو میرے بھائی ان کی خدمت سے رحمت ملے گی ماں کی خدمت کرو میرے بھائی ان کی خدمت سے رحمت ملے گی حق تو یہ ہے کہ خدمت سے ان کی تم کو مولا کی جنت ملے گی حق تو یہ ہے کہ خدمت سے ان کی اور علماء یہاں پہ تشریف برمار یہ سمع کے لالے سبحان اللہ اور یہ علماء جیس شہرت و مقبولیت و فضیلت و رفات کے حامل ہیں یہ سمع کی دعا کی برکت ہے والد کی دعا کی برکت سنو یہ ماں کتنی عظمت رکھتی ہے باپ کی عظمت کیا ہے ماں بھی عظمت والی باپ بھی عظمت والا سنو مشکاش شریف کی حدیث شریف نبی حرید رضی اللہ تعالی قال جا رجلونی لنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احقنا سے بے حسن صحابتی قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم امو کا قال سمع من قال سمع امو کا قال سمع ابو کا او کما قال سید المرسلی تبیت لگ رہی ہے تبیت لگ رہی ہے ارے تبیت لگ رہی ہے آپ کی اللہ احبت بر آپ حاضر ہیں ترجمہ حدیث شریف کا پیش کر دوں حاضر ہیں پیش کر دوں انشاءاللہ معلومات میں زافہ ہوگا حضرت ابو حریرہ آقا کے صحابی باباقار صحابی زیباقار صحابی زیشان صحابی محتمر صحابی محتمت صحابی بولو جنتی صحابی حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے مصطفی سے پوچھا ادھر دیکھئے مصطفی سے پوچھا یا رسول اللہ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کاؤن ہے بارہا اپنی حدیث شریف سنی ہے لیکن میں ایک وضاحت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ کس کا خیال رکھو سب سے زیادہ کس سے محبت دو صحابی پوچھ رہے ہیں آقا آپ اپنی زبان سے اُس شخصیت کا اُس ذات کا نام ارشاد فرمائیے صحابی کہنے آقا آپ بتائیے وہ کون سی ذات ہے آقا بتائیے وہ کون ہے باپ ہے ماں ہے دادا ہے دادی ہے کون ہے نانا ہے نانی ہے کون ہے خالا ہے خالو ہے مامو ہے ممی ہے پھوپا ہے خپو ہے پھائی ہے بہن ہے پھانجا ہے بانجی ہے بطیجا ہے بطیجی ہے آقا وہ ذات کون سی ہے آپ بتائیے بیوی ہے بیٹا ہے بیٹی ہے ساس ہے سسر ہے امام ہے کے استاذ ہے کون ہے کون ہے کون ہے اب آقا کا جواب سنیے آقا نے فرمایا سب سے زیادہ حسنِ سلوک کی مستحی تمہاری امام ارے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دے سبان اللہ سب سے زیادہ حسنِ سلوک کی مستحی تمہاری امام صحابی نے دوسری بار پوچھا آقا پھر کون تو آقا نے فرمایا پھر تمہاری امام صحابی نے تیزری بار پوچھا مگی آقا مدنی آقا نور حلال نور پیارے حضور پھر کون آقا نے فرمایا پھر تمہاری امام صحابی نے چوتھی بار پوچھا آقا فرماتے پھر تمہارے باپ باپ تین بار مصطفی نے فرمایا تمہاری امام تمہاری امام تمہاری امام تمہاری امام اور ایک بار فرمایا تمہارے باپ آپ بھی یہ مشاہدہ کر چکے ہیں اور آپ کو بھی اس پاس کا تجربہ ہے کہ بچے کی پروریش میں بچے کی پروریش میں باپ کی بنسبت ماں کی تین گونی زیادہ محنت نظر بھی آتی ہے مشاقت نظر آتی ہے ان کی خدمت نظر آتی ہے ان کی ممتہ نظر آتی ہے ارے آپ جنوری کے مہینے میں دسمبر کے مہینے میں شیدت کی ٹھنڈ میں کبھی جائیے سیبان جکشن پہ کبھی جائیے چھپرا جکشن پہ آپ دیکھیں گے ایک غریب ماں کے پاس ایک ہی چادر ہے اس کے پاس کوئی بیستر نہیں اور شیدت کی ٹھنڈ میں پڑے فام پہ وہ ماں رات گزار رہی ہے غربت کی وجہ سے اگر بچے نے پیشاب کر دیا بیستر ایک ہی اکیلہ ہو گیا تو ماں اپنے بچے کو سینے پہ رکھ کر رہا گزار دیتی ہے لیکن تکلیف سے بچاتی ہے یہ محبت تمہیں کہیں اور نہیں ماں کی بارگاہ میں ملے گی ماں کی بارگاہ میں ملے گی ماں عظمت والے ایک نعرہ میں لگاتا ہوں آپ ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے کرتے رہیں گے کیا کہیں گے کرتے رہیں گے بولو ماں باپ کی خدمت سب بولیں ماں باپ کی خدمت ماں باپ سے محبت ماں باپ سے محبت محبت اور سنو ایک حدیث شریح میں کہ میرے نبی فرماتے اَن نَزْرُوا اِلَا بَجْلْ وَالِدَیِ یہ اب جائے یہ اب جائے یہ اب جائے ماں باپ باپ چہرہ دیکھنا اب عبادت ماںدانعIP باپ 춤 جائے پر ٹائم ہے 如果你 ساتھ میں تقریر کرتا ہاں اتنا بتا کر جاتا ہو کہ شادی سے پہلے بھی ماباب سے محبت کرو اور شادی کے بعد بھی ماباب سے محبت کرو شادی کے بعد بھی محبت کرو اگر رہی تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت بھی رہے گی پرکت بھی رہے گی چھپرا میں رہو گے آباد رہو گے قطر میں رہو گے سعودیہ میں رہو گے دبائی میں رہو گے مسکت میں رہو گے امان میں رہو گے ماں باپ کی دعا شامل رہے گی یہاں بھی آباد رہو گے وہاں بھی آباد رہو گے اچھی بات ہے تو باچہ لئی تھی پھر نہیں بولی موہ کھولی یا رسول اللہ تھوڑی دیر کی مولد دیجئے میں دودھ بلا کر بچوں کو آ جاؤں گی اللہ اکبر میں آ جاؤں گی آقا آپ رحمت اللی العالمین ہیں اپنوں کے لئے رحمت ہیں غیروں کے لئے رحمت ہیں آقا آپ آپ گھروں کے لئے رحمت ہیں کالوں کے لئے رحمت ہیں آرب والوں کے لئے رحمت عجم والوں کے لیے رحمت مشرق والوں کے لیے رحمت مغرب والوں کے لیے رحمت شمال و جنوب والوں کے لیے رحمت اوہ آقا قیامت تک جو آنے والے ہیں آپ سب کے لیے رحمت رحمت اللی العالمی رحمت کی بارش کیجئے میں پچوں کو دودھ پیلا کر آ جاؤں گی ادھر دیکھو آخری بات ہے اب آقا نے اجازت دے دی اور اسے تھوڑی دیر کے لیے آزاد کیا ہرنی چلی شکاری دھوپ میں سو رہا تھا اٹھ کر بیٹھا بولا مو کھولا آپ کون ہیں آپ نے میری محنت پہ پانی پھیڑ دیا بڑی مشقت کے بعد میں نے اس ہرنی کو پکڑا تھا شکار کیا تھا آپ نے میری محنت پہ پانی پھیڑ دیا میری محنت سائے کر دی میری محنت رائے گا ہو گئی حبس ہو گئی محنت لگ ہو گئی مصطفیٰ نے فرمایا وہ آرہ بھی تھوڑی دیر انتظار کر ہرنی بچوں کو دودھ پیلا کر آئے گی ہرنی آئے گی شکاری بولا کہ ہرنی پھر دوبارہ اپنی مرضی سے مرنے آئے گی مرنے آئے گی موت کے موہ میں آئے گی یہ بات میں مانتا نہیں کمان سے نکلا موتیر کبھی واپس نہیں آتا ہرنی آئے گی جان دینے کے لیے آئے گی آپ کیسی بات کر رہے ہیں آپ نے میری محنت کو بیکار کر دیا زائے کر دیا نہیں آئے گی ہرنی اب ادھر دیکھو مصطفیٰ کا تیبر مصطفیٰ نے فرمایا عربی کان کھول کر سننے ہرنی آئے گی عربی بولا نہیں آئے گی اب مصطفیٰ نے فرمایا ہرنی نے کسی اور سے وعدہ نہیں کیا ہے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا وہ ضرور آئے گی عربی بولا اچھا تو آپ بھی محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا عربی اگر ہرنی آگئی تو میں بھی کلمہ پڑھ کر دامنی اسلام میں آ جاؤں گا میں بھی آ جاؤں گا اب تھوڑی دیر کے بعد ہرنی چلی آ رہی تھی قریب آئی عربی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دکھ رہا تا ہرنی آ گئی مصطفیٰ نے فرمایا عربی پہلا کام یہ ہے کہ تُو ہمیشہ کے لیے ہرنی کو آزاد کر دے اس نے ہمیشہ کے لیے ہرنی کو آزاد کر دیا ہرنی چلی اور کلمہ شریف پڑھتے پہ چلی لا الہہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیب پہلا کلمہ کلمہ طیب لا الہہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شریف پڑھتے پہ ہرنی چلی ادھر دیکھو ہرنی کلمہ پڑھ رہی تھی تو عربی بھی قدم نبی کو چوم کے کہہ رہا تھا آپ سچے ہیں آپ کا دین سچا آپ کی نبوت سچی آپ کی رسالت سچی آپ کی کتاب سچی آپ کی تابت سچی میں بھی اعلان کرتا ہوں لا الہہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب ہر چھپرا بہار والو نبی آزم نے ہی جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا جو چھک رہے تھے پوتوں کے آگے خدا کے آگے چھکا کے چھوڑا عمرتے غصے میں چورے تھے چلے دیاقا کو قتل کرنے نگاہ لطف و کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا آیا ہاں تلوار تھی لیکن لوہے کی تلوار نہیں محبت کی تلوار تھی تلوار تھی اخلاق مصطفیٰ کی تلوار تھی خسائلو شمائلو فضائل مصطفیٰ کی تلوار تھی موجزاتِ مصطفیٰ کی تلوار تھی کمالاتِ مصطفیٰ کی تلوار تھی اخلاقِ حسنہ کی تلوار تھی لہذا ادھر دیکھو میری طرف اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا اور سنو ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا